بسم اللہ الرحمن الرحیم رہنی ورزشوں کا نتیجہ تھا کہ اس کا ذہن کسی بھی وجہ سے چاہے کسی دوائیہ گیس یا صرف آسابی تھکاوٹ کی وجہ سے تاریخ ہو رہا ہو تو اس کے خلاف ذہنی جدو جہد کسی نہ کسی طرح خود بخود جاری رہتی ہے چاہے اس کی رفتار کتنی ہی سست کیوں نہ ہو عام طور پر وہ انتہائی ہوشیار نیند سونے کا عادی تھا کہ ہل کسی معمول کے خلاف کوئی آواز یا حرکت اس کے ذہن کو بیدار کر دیتی تھی لیکن اگر اس کو بے ہوش کر دیا جائے تب بھی اس کا ذہن بیدار ہونے کی کوشش کرتا رہتا تھا اور اس طرح اچانک ایک چھٹکے سے اس کی آنکھیں کھل جانے کے پیچھے بھی اس کی اس ذہنی قوت کا ہاتھ تھا تجربے نے عمران کو اس معاملے میں تفریق کرنا سکھا دیا تھا کیونکہ اگر وہ عام نیند سے بیدار ہوتا تو اس کا ذہن ساتھی اکلخت بیدار ہو جاتا تھا لیکن جب مصنوعی طور پر اس سے سلا دیا جاتا تو آنکھیں کھل جانے کے باوجود ذہن کو مکمل طور پر بیدار ہونے میں کچھ وقت لگتا تھا اور یہی ایسا فرق تھا جو بیدار ہونے کے باوجود اسے بتا دیتا تھا کہ کیا وہ عام نیند میں تھا یا مصنوعی نیند میں اس بار بھی آنکھیں چھٹکے سے کھلنے کے باوجود اس کا ذہن کچھ دیر تک سویا سویا سا رہا اور اس کے پوری طرح بیدار ہونے میں وقت لگ گیا نیند دانس ہو رہا تھا بلکہ اس پر مصنوعی نیند تاری کرائی گئی تھی اور اب اسے خیال آ رہا تھا کہ کھانے کھاتے ہی اس پر نیند تاری ہو گئی تھی اور اس نے یہی سوچا تھا کہ کریش لینڈنگ کی وجہ سے شاید اس کے عصاب پر غیر معمولی دباؤ پڑا تھا اس لیے اسے گہری نیند آ رہی تھی لیکن اب بیدار ہونے کی کیفیت نے اس کے اس خیال کی نفی کر دی تھی اس کا مطلب تھا کہ کھانے میں ضرور کوئی ایسی چیز شامل تھی جس نے اس کے ذہن کو سلا دیا تھا یہ خیال آتے ہی وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا کیونکہ اگر واقعی یہ خیال درست تھا تو اس کا مطلب تھا کہ ناوہ شنگو نے ان کے ساتھ کوئی چال کھیلی ہے وہ جلدی سے اٹھ کر چھوٹے سے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا لیکن دروازہ باہر سے بند تھا دروازہ بہت موٹی اور مضبوط لکڑی کا بنا ہوا تھا اس لئے اسے آسانی سے توڑا بھی نہ جا سکتا تھا اور پھر چونکہ دروازہ کے دونوں طرف دیواریں بھی موٹے موٹے پتھروں کی تھی اور دروازہ ان میں اچھی طرح فکس کیا گیا تھا اس لئے اسے اکھارنا بھی آسان نہ تھا عمران کے ہونٹ بھینچ گئے اور اس کی چھٹے ہی اس نے خطری کے علارم بجانہ شروع کر دی اس نے اپنی آنکھیں دروازے کے درمیان موٹی جھوری سے لگا دی اس کا کمرہ شاید حویلی کے درمیانی حصے میں تھا اس لئے اسے حویلی کا بڑا دروازہ جو کافی دور تھا صاف دکھائی دے رہا تھا یہ دروازہ بھی بند تھا اور حویلی کے سہن میں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا یوں لگتا تھا جیسے اس حویلی میں انہیں بند کرنے کے بعد پورا گاؤں بھی خالی ہو گیا ہو باہر موجود روشنی بتا رہی تھی کہ اس کے بہاں یہاں آنے کے بعد تقیبا دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور ابھی دوپیر ڈھلنے ہی والی ہیں چونکہ یہ انتہائی بلند پہاڑی علاقہ تھا اس لئے یہاں دھوپ میں شدت نہ تھی بلکہ موسم بہت خوشگوار تھا ابھی عمران دروازے کے پاس کھڑا یہی سوچ رہا تھا کہ اس ناوہ شنگو نے یہ حرکت کس مقصد کیلئے کی ہوگی کہ اسے حویلی کا بڑا بھاری دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور اسے چونکہ جھری سے دوبارہ آنکھ لگا دی حویلی کا بڑا دروازہ کھلا اور پھر اسے بارہ مسلح فراد اندر داخل ہوئی ان کے ہاتھوں میں مشین گنے تھی ان کے آگے آگے ناوہ شنگو تھا جو بڑے فاخرانوں مسرد بھرے انداز میں چل رہا تھا سنو یہ سب لوگ گہری نیند سوئے ہوئے پڑے ہیں تمہیں انہیں کاندوں پر اٹھا کر دور پہاڑی میں لے جاؤ اور انہیں ہلاک کر دو صرف اس سفید فارم عورت کو زندہ رکھنا ہے اور پھر ان کی لاشیں اور زندہ سفید فارم عورت ان سب کو شام سے پہلے پہلے جام شو اڈے پر پہنچا دینا ناوہ شنگو نے کہا جناب انہیں یہیں کیوں نہ ہلاک کر دیا جائے اور ان کی لاشیں اٹھا کر لے جائی جائے ایک نوجوان نے پوچھا نہیں پاشو قومیں تباتی لاماؤں کا گروہ آیا ہوا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ میں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے اب اگر یہاں انہیں مارا گیا تو وہ خواہ مخواہ شک کریں گے اور ہو سکتا ہے تبات جا کر میرے خلاف شنگو کو شکایت بھی کر دیں اس سکت پورا گاؤں کھانے کے بعد سو رہا ہو ہے تو میں نے کاندھوں پر اٹھا کر آسانی سے پہاڑیوں میں لے جا سکتے ہیں کسی کو معلوم نہ ہوگا اور انہیں دور لے جا کر مار دینا جہاں سے گولیوں کی آوازیں گاؤں تک نہ پہنچ سکیں میں انہیں بعد میں کہہ دوں گا کہ وہ لوگ تین دن پورا کرنے کی بجائے کھانا کھا کر چلے گئے ہیں اور چونکہ میں ناوہ شنگو ہوں اس لئے شرپا قبائل میری بات پر یقین کرنے کے پابند ہے بہرحال جلدی کرو اور انہیں اٹھا کر لے جاؤ اور سنو پاشو میں یہاں کوئی دیر ٹھے کر جام شو گاؤں جاؤں گا لیکن میرے پہنچنے سے پہلے سفید فارم عورت زندہ اور باقی افراد کی لاشیں وہاں پہنچ جانی چاہیں لیکن وہاں سوائے تمہارے اور کوئی نہ جائے گا تم آگوش کے استبل سے گھوڑے لے لینا اور ان لاشوں اور سفید فارم عورت کو ان پر ڈال کر آگے جانا باقی کو واپس بھیجوا دینا ناوہ شنگو نے اس نوجوان کو پوئی تفصیلی ہدایت دیتے ہوئے کہا ٹھیک ہے جناب اس نوجوان نے جواب دیا اور پھر وہ اپنے ساتھیوں کے اشارہ کر کے ان کمروں کی طرف بڑھنے لگا عمران سار ہلاتا ہوا واپس مڑا اور آ کر فرش پر اسی طرح لیٹ گیا جیسے ابھی تک گہری نیند سویا ہوا ہو چونکہ مورتی سے وہ شرپا کی زبان سیکھ چکا تھا اس لئے ان کے درمیان ہونے والی ساری باتیں وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا اس نے ایک فیصلہ کر لیا اور اس فیصلے کے تحت وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا جنرمو بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور عمران نے پلکوں میں رکھی ہوئی معمودی سی جھوری سے ایک قوی حیکل نوجوان کو اندر داخل ہوتے دیکھا وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا عمران نے وہ جھوری بھی بند کر لی اور ساتھ ہی اپنے جسم کو بھی ڈھیلا چھوڑ دیا اس نوجوان نے جھک کر عمران کو اٹھایا اور ایک جھٹکے سے اپنے کاندے پر ڈال لیا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا جب عمران اس کمرے سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھی بھی اس کی طرح بے ہوشی کے عالم میں دوسروں کے کاندوں پر لدے ہوئے ہیں صرف جوزف اور جوانہ کو دو دو آدمیوں نے مل کر اٹھایا ہوا تھا اور عمران کو یہ دیکھ کر خاصا اتمنان ہو گیا کہ ان کے مخصوص بیگ جو جوزف اور جوانہ نے اپنی پشت پر لادے ہوئے تھے اب ان لوگوں کی پشت سے بندے ہوئے تھے ناوہ شنگو وہاں موجود نہ تھا وہ شاید ہدایات دینے کے بعد واپس چلا گیا تھا اور یقیناً یہ بیگ ان لوگوں نے اس لئے اٹھا لئے ہوں گے کہ ناوہ شنگو نے ان کے بارے میں کوئی ہدایات نہ دی ہوں گی کہ اسے وہیں چھوڑ دیا جائے یا ساتھ رکھ جائے لیکن اس کا مطلب تھا کہ پاشو خاصہ ذہین نوجوان تھا اس نے یہ تھیلے ساتھ اٹھانے کے لئے اس لئے کہہ دیا ہوگا کہ گاؤں والوں کو بتایا جا سکے کہ وہ لوگ واقعی چلے گئے ہیں ورنہ اگر ان کا سامان یہی رہ جاتا تو گاؤں والے شک میں پڑ سکتے تھے بہرحال انہیں حویلی سے باہر لائیا گیا تو عمران نے دیکھا کہ آتے وقت بہاں خاصے لوگ موجود تھے لیکن اس وقت سارے علاقے اس طرح سنسان پڑا ہوا تھا کہ جیسے یہاں گاؤں میں کوئی جاندار رہتا ہی نہ ہو شاید یہ بھی ان کا کوئی رواج تھا کہ وہ دوپہر کے وقت کچھ دیکھ گھروں میں ٹھہرے رہتے تھے تھوڑی دیر بعد وہ گاؤں کی حدود سے نکل کر پہاڑیوں میں داخل ہو گئے اور پھر اسی طرح وہ آگے بڑھتے چلے گئے ان کی رفتار بہت تیز تھی حالانکہ انہوں نے وزن بھی اٹھایا ہوا تھا پہاڑی وزنوں میں سے گزرتے ہوئے اور انچی نیچی چٹانے پھلانگتے ہوئے وہ جب کافی دور نکل آئے تو پاشون نے انہیں زمین پر رکھنے کا حکم دیا اور عمران سمیت سب ساتھیوں کو زمین پر لٹا دیا گیا اس کے سارے ساتھی بھی وحوش پڑے ہوئے تھے اس سفیت فام عورت کو اٹھا کر ایک طرف لٹا دو اور باقی سب کو گولیوں سے بھون ڈالو جب ان کے جسموں سے خون بہنہ بند ہو جائیں تو پہ ان کی لاشیں اٹھا کر آگوش کے استبل تک لے کر جانا ہوں گی پاشون نے جو ایک طرف کھڑا تھا نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دیتے ہوئے کہا اور اب عمران نے حرکت میں آ جانے کا فیصلہ کر لیا چونکہ ان کی تلاشی نالی گئی تھی اس لئے عمران کی جیب میں مشین پسٹل ابھی تک موجود تھا عمران نے بہاری اسلحہ اس لئے ساتھ نہ رکھا تھا تاکہ گاؤں والوں کو شک نہ پڑ جائیں لیکن مشین پسٹل سب ساتھیوں کے پاس موجود تھے عمران چونکہ ذرا ایک طرف پڑا تھا اس لئے اس نے تیزی سے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور دوسرے لمحے مشین پسٹل اس کے ہاتھوں میں تھا اس دوران چونکہ جولیا کو اٹھا کر ایک طرف رکھا جا رہا تھا اس لئے وہ سب مشین گنیں ہاتھوں میں پکڑے خاموش کھڑے تھے عمران نے ہاتھ انچا کیا اور دوسرے لمحے مسلسل اور خوفناک دھماکوں کے ساتھی پاشو کے ساتھیوں کے حلق سے زوردار چیخیں نکلیں اور وہ سب اس طرح زمین پر تیڑے میڑے ہو کر گرے جیسے زہریلی دوا کی چھڑکاؤں سے ذرہ رساں کیڑے نیچے گرتے ہیں پاشو چونکہ ان کا لیڈر تھا اس لئے اس نے مشین گن کاندھے سے نہ اتاری تھی اس کے ساتھیوں پر فائرنگ کرتے ہیں عمران زمین میں سے اس طرح اچھلا جیسے اس کے جسم میں ہٹیوں کی جگہ سپرنگ فٹ ہو اور پلک چھپکنے میں اس نے پاشو کی کنپٹی پر مشین پسٹل کا دستہ پوری قوت سے مارا اور پاشو چیختا ہوا زمین پر ہی گرہ کہ عمران کی لات حرکت میں آئی اور نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پاشو کی کنپٹی پر بوٹ کی زوردار زرب پڑی اور پاشو دوسرے لمحے بے حسو حرکت ہو گیا عمران تیزی سے مڑا اسے خطر تھا کہ کہیں کوئی زخمی اس پر فائر نہ کھول دے لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی کیونکہ سارے ہی لوگ ساکت پڑے تھے عمران نے کوشش کی تھی کہ گولیاں ان میں سے ہر ایک کے جسم کے ایسے حصوں پر لگیں جو فوری طور پر کائی ثابت ہو سکیں کیونکہ اس کے پاس وقت نہ تھا اور اس کی کوشش کامیاب رہی تھی عمران واپس مڑا اور اسے پاشو کی نبز پکڑ کر اسے چیک لیا نبز بتا رہی تھی کہ پاشو کمس کم آدھا گھنٹہ ضرور بے ہوش رہے گا یہ نوجوان پہاڑی ہونے کی وجہ سے خاصے مضبوط جسم کا مالک تھا اس لئے عمران نے ساتھیوں کو ہوش میں لانے سے پہلے اسے چیک کرنا ضروری سنگ جاتا اور جس قوت سے پاشو کی کنپٹی پر ضرب لگی تھی اس لحاظ سے تو کسی عام آدمی کو کمس کم چار پانچ گھنٹے بے ہوش رہنا چاہیے تھا لیکن پاشو چونکہ مضبوط جسم کا آدمی تھا اس لئے اس کی نبز بتا رہی تھی کہ وہ آدھے گھنٹے بعد ہی ہوش میں آ جائے گا لیکن عمران کے لیے ظاہر ہے کہ اتنا ہی وقت کافی تھا چنانچہ پاشو کی طرف سے تسلیح ہو جانے کے بعد وہ سفدر کی طرف پڑھا اسے جھک کر دونوں ہاتھوں سے اس کا موہ اور ناک بند کر دیئے کیپٹن شاکیل کی طرف پڑھ گیا اس نے اس کے ساتھ بھی یہی عمل دور آیا اس لحے میں سفدر اٹھ کر بیٹھ گیا وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا عمران صاحب یہ سب کیا ہے سفدر کے لہجے میں بیپ بنا حیرت تھی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا یہ ہے تو مضبا خانہ اب یہ اور بات ہے کہ زبا کرنے کے لیے ہمیں لائے گیا تھا لیکن زبا یہ خود ہو گئے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اس لحے میں کیپٹن شاکیل بھی اٹھ کھڑا ہوا اس کی آنکھوں میں بھی حیرت کے اثار تھے تم باقی ساتھیوں کو ہوش ملاو میں ذرا اس پاشو سے دو دو باتیں کر لوں عمران نے کہا اور واپس اس طرف کو بڑھ گیا جدھر پاشو بے ہوش پڑا ہوا تھا عمران نے اپنی بیلٹ کھولی اور پہلے پاشو کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر کر کے اس نے انہیں اچھی طرح بان دیا اس کے بعد اس نے پاشو کو اٹھا کر ایک اپری ہوئی چٹان انچی چٹان کے ساتھ اس طرح بٹھا دیا کہ پاشو کی پشت اس چٹان کے ساتھ جڑی ہوئی تھی پاشو چونکی بے ہوش تھا اس لئے وہ بیٹنے کی بجائے ادھر ادھر لڑک رہا تھا لیکن عمران نے ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا اور دوسرے ہاتھ سے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسیت کر دیا پہلے کے بعد دوسرے تھپڑ کی نوبت ہی نہ آئی اور پاشو کی آنکھیں ایک جھڑکے سے کھول گئی عمران اس کا کاندھا چھوڑ کر ہٹ کر کھڑا ہو گیا اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا پاشو نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی اور پھر اس نے ایک لمحے تک تو خالی خالی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا دوسری لمحے اس نے ایک جھڑکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن پشت پر ہاتھ بندے ہونے کی وجہ سے وہ لوڑ کھڑا کر گئے گیا اتمنان سے بیٹ جاؤ پاشو ابھی تم سے کافی باتیں ہونی ہیں عمران نے مشین پسٹل کو انگلی میں گھوماتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں کہا اوہ اوہ تم ہماری زبان جانتے ہو اجنبی پاشو کے لہجے میں وے پناہ حیرت تھی ظاہر ہے بغیر جانے تو اس زبان میں بات نہیں کر سکتا سنو مجھے بھی معلوم ہے کہ ناوہ شنگو پامو نے تمہیں ہدایت دی تھی کہ ہمیں کمروں میں صرف اٹھا کر یہاں پر لائے جائے اور پھر سفید فارم عورت کے علاوہ باقی سب کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جائے اس کے بعد ہمیں آغوش کے قبیلے کے اسطبل میں پہنچا دیا جائے جہاں سے تم ہمیں گھوڑوں پر ڈال کر جامشو کے اڈے تک لے کر جانا تھا لیکن دیکھ لو کہ اس وقت تمہارے سائے ساتھی لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں اور رہ گئے تم تو اس پسٹل کی ایک گولی تمہیں بھی ان لوگوں میں شامل کر سکتی ہے لیکن اگر تم مجھے میرے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے دو تو ہم تمہیں زندہ چھوڑ کر چلے جائیں گے بعد نے تمہیں اس ناوہ شنگو سے جو مرضی آئے کہتے رہنا عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تم کہاں جاؤگے گاؤں میں پاشو نے ہوت چباتے ہوئے پوچھا ہمیں کیا ضرورت ہے گاؤں میں جانے کی اور یہاں ساری عمر رہنے کے لیے تو ہم نہیں آئے نا ہمارا جہاز تباہ ہو گیا تھا اس لئے مجبورا ہمیں ناوہ شنگو کی پناہ لینی پڑی لیکن اب ہم یہی سے پیدل تابات کی طرف بڑھ جائیں گے ہمیں معلوم ہے کہ تابات کا بڑا شہر کرکوت یہاں سے بہت دور ہے لیکن مرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم اس طرف کو چل پڑیں عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور پاشو کی آنکھوں میں یک لخ چمک سی لہرائے اور عمران مسکرہ دیا کیونکہ وہ اس چمک کی وجہ اچھی طرح سمجھتا تھا اور اس لئے اس نے یہ بات کی تھی اسے معلوم تھا کہ جب وہ یہ بات کرے گا تو لازم پاشو کی ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ ایک بار اس کی جان بچ جائے بعد میں انہیں وہ اپنے ساتھیوں سمیت کسی بھی جگہ گھیر کر مار سکتا ہے اس طرح لازم انہیں وہ اپنی جان بچانے کے لئے وہ سب کچھ بتا دے گا جو وہ جانتا ہوگا ٹھیک ہے تم کیا پوچھتا چاہتے ہو پاشو نے مطمئن لہجے میں کہا ہمیں کھانے میں کیا ملا کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے ہم پر گہری نیند تاری ہوگی عمران نے سادہ سے لہجے میں پوچھا ایک جڑی بوٹی کا رس پاشو نے جواب دیا کیوں عمران نے پوچھا اس لئے کہ ناوہ شنگو اس سفیدفہ مورت کو حاصل کر سکے ناوہ شنگو سفیدفہ مورتوں کا دیوانہ ہے اسے کوئی سفیدفہ مورت نظر آجائے تو وہ اسے حاصل کرنے کے لئے پاگل ہو جاتا ہے اور سارا گاؤں اس بات کو جانتا ہے پاشو نے جواب دیا تو کیا ناوہ شنگو کے پاس پہلی بھی سفیدفہ مورتیں موجود ہیں عمران نے حیرت بھائی لہجے میں کہا نہیں رواج کے مطابق کوئی اجنبی عورت یا مرد گاؤں میں نہیں رہ سکتا سوائے اس کے جسے ناوہ شنگو یا لامہ پناہ دے دیں اور پناہ صرف تین دن تک ہوتی ہے اور یہ بھی رواج ہے کہ پناہ کے دنوں میں خود ناوہ شنگو بھی بغیر کسی ایسے الزام کے جسے لامہ بھی قبول کر سکیں پناہ والوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا پاشو نے جواب دیتے ہوئے کہا پھر وہ مائی ساتھیت سفیدفہ مورت کو کہاں رکھتا عمران نے پوچھا اس سے جنگل کے اندر ایک خفیہ جگہ بنائی ہوئی ہے وہ سفیدفہ مورتوں کو وہاں قید رکھتا ہے گاؤں والے جنگل کے اندر نہیں جا سکتے اس لئے انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور جب ناوہ شنگو چاہتا ہے سفیدفہ مورت کو ہلاک کر کے اسے درندوں کے سامنے بھیک دیتا ہے پاشو نے جواب دیا تم اس اڈے تک گئے ہو کبھی عمران نے پوچھا ہاں کیونکہ میں نائب ناوہ شنگو ہوں اس لئے میں جا سکتا ہوں پاشو نے جواب دیا پہلے بھی اس نے کبھی اس سفیدفہ مورتوں کو وہاں اڈے میں رکھا تھا عمران نے پوچھا ہاں کافی دن پہلے ایک بار اس نے مجھے اڈے پر بلائیا تو میں نے وہاں چار سفیدفہ مورتوں کو دیکھا جو اپنی مرضی سے اس کے ساتھ تیاری تھی پاشو نے جواب دیا اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ سب کچھ سچ کہہ رہا ہے کیا وہ سفیدفہ مورتیں بھی ہماری طرح گاؤں میں پناہ دینے کے لئے آئی تھی عمران نے پوچھا نہیں وہ کبھی گاؤں میں نہ آئی تھی بس اچانک ہی وہ مجھے اڈے پر نظر آئیں میں نے ناوہ شنگو سے پوچھا بھی تھا کہ اس سفیدفہ مورتیں کہاں سے آئی ہیں تو اس نے بتایا تھا کہ یہ اسے جنگل میں گھومتی مل گئی تھی میں جانتا ہوں کہ ناوہ شنگو غلط کہہ رہا تھا لیکن چونکہ وہ ناوہ شنگو ہے اس لئے اس کی بات چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو سب کو ماننی پڑتی ہے پاشو نے جواب دیا وہ عورتیں اب بھی وہاں موجود ہیں عمران نے پوچھا نہیں وہ جس طرح اچانک نظر آئی تھی اسی طرح غائب ہو گئی پاشو نے جواب دیا اس خفی آرڈے کا نام جامشو ہے عمران نے پوچھا ہاں اس کا نام جامشو ہے پاشو نے جواب دیا یہ کون سے جنگل میں ہے اور کہاں ہے پوری طرح تفصیل بتاؤ عمران نے پوچھا وہ موت جنگل سے شروع ہونے سے پہلے ہے اس کے بعد موت کا جنگل آتا ہے اور موت کے جنگل کے بعد بڑا جنگل آتا ہے جہاں سے لکڑیاں کاٹی جاتی ہیں بس اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں بتا سکتا پاشو نے جواب دیا کیوں نہیں بتا سکتے تمہیں بتانا پڑے گا عمران کا لہجہ سخت ہو گیا میں مجبور ہوں کیونکہ جامشو تک بھی میں اس لیے جا سکتا ہوں کہ مجھے نامشو نے اجازت دے رکھی ہے لیکن اس سے آگے نہیں جا سکتا صرف نامشو جا سکتا ہے میں نے ایک بار نامشو سے درخواست کی تھی کہ مجھے بڑے جنگل تک جانے کی اجازت دی جائے تاکہ میں بھی لکڑیاں کٹوانے کے لیے کھمبا لوگوں کو وہاں تک دے کر جا سکوں اس طرح میں پکا نامشو بن جاتا لیکن نامشو نے بتایا کہ اس کے بعد موت کا جنگل شروع ہو جاتا ہے اس لیے وہاں خود نامشو بھی نہیں جا سکتا پاشو نے جواب دیا کیا مطلب نامشو کیوں نہیں جا سکتا وہ تو جنگلوں کا محافظ ہے عمران کے لہجے میں حیرت تھی یہی بات میں نے اس سے پوچھی تھی تو اس نے بتایا تھا کہ جنگل میں کچھ ایسے درندے آگے ہیں جن کے موہ سے آگ نکلتی ہیں اور جو آدمی اس جنگل میں داخل ہو وہ ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے لکڑی کٹنے کے موسم میں یہ درندے کہیں چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں اس نے وہ اسے موت کا جنگل کہہ رہا ہے اور اتنا بتا کر اس نے مجھے جھڑک دیا تھا کہ آئندہ اس سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھو اور اپنی زبان بھی بند رکھوں ورنہ وہ مجھے اپنی نائیبی سے ہٹا دے گا اور موت کی سزا دے دے گا وہ نہیں چاہتا تھا کہ کھمبہ کو اس موت کی جنگل کے بارے میں معلوم ہو اس طرح وہ لکڑی کٹنے سے انکار کر دیں گے تمہیں بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم اجنبی ہو پاشو نے جواب دیا یہ راگوش اسطبل کہیں عمران نے پوچھا جنگل کی سرحد پر ہے پاشو نے جواب دیا ٹھیک ہے اب تم ہمیں وہاں پر لے چلو اور سنو اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی جسے ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہو تو میں ایک لمحے میں تمہیں گولی مار دوں گا عمران نے غور راتے میں کہا اوہ تو تم وہاں سے گھوڑے حاصل کرنا چاہتے ہو لیکن وہ گھوڑے سر جنگل میں چلنے کے لیے صداے گئے ہیں وہ پاری چٹانوں پر نہیں چل سکتے پاشو نے کہا تم چلو تو صحیح ہم انہیں خود ہی صدا لیں گے عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر وہ جھکا اور اسے بازو سے پکڑ کر پاشو کو ان چھٹکے سے کھڑا کر دیا دوسرے لمحے اس کا دوسرا ہاتھ گھوما اور پاشو کے گال پر زور تار تھپڑ پڑا اور پاشو چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بل زبارہ زمین پر جا گرا تھپڑ اس قدر زوردار تھا کہ اس کے دو تین دانت بھی باہر نکل آئے تھے یہ تھپڑ سے بھی ایک ہلکا سا نمونہ ہے اگر تم نے کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تو تمہاری ایک ایک ہڈی بھی توڑی جا سکتی ہے عمران نے گھراتے ہوئے کہا تم تم میں تمہیں استبل پر پہنچا دوں گا لیکن مجھے کچھ نہ کہو پاشو نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابر آئے تھے لیکن عمران کے ایک ہی زوردار تھپڑ نے در حقیقت اس کی چودہ تو کیا پندرہ سولہ طبق بھی روشن کر دیا تھے اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ لوگ واقعی اس کی ہڈیاں توڑ دالیں گے ایک ہی تھپڑ نے نہ صرف اس کی دھانت باہر نکال دیا تھے بلکہ اس کی ناک سے مو ناک اور مو سے بھی خون کے قطعے نکل کر اس کی تھوڑی پر بہنے لگے تھے حالانکہ پاشو خاصا لمبا تڑنگا اور انتہائی مضبوط اور تھوز جسم کا پہاڑی آدمی تھا اور شاید یہ وجہ تھی کہ مورتی حیرت سے کبھی عمران کو دیکھتی اور کبھی پاشو کی اس حالت کو جن کے ساری گفتوگو اس کے سامنے ہوئی تھی اور وہ شرپا قبائل کی زبان اچھی طرح جانتی تھی اس نے وہ سارا پس منظر سمجھ گئی تھی لیکن ظاہر ہے کہ باقی لوگ یہ زبان نہ جانتے تھے اس لیے انہیں ان دونوں کے درمیان ہونے والی باتوں کی سمجھ نہ آئی تھی پاشو اب ان کے آگیا کی چل رہا تھا اور عمران ہاتھ میں مشین پسٹر لیے اس کے پیچھے پیچھے تھا جبکہ باقی ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے بیک جوزف اور جوانہ نے دوبارہ اٹھا لیے تھے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اب پاشو کے ساتھیوں کی مشین گنے بھی اٹھا لی تھی اور ان کے فالتو میکزین کی بیلٹیں بھی ان کے جسموں سے اتار لی تھی یہ سب کیا ہے کچھ ہمیں بھی تو بتاؤ جولیا نے آگے بڑھ کا حیرت بھرے انداز میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا کہ سارا چکر تمہاری وجہ سے چلا ہے سفید فارم عورتیں ناوہ شنگوں کی مرغوب گزہ ہیں اس لیے اس نے سب کے کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی تاکہ تمہیں اس حالت میں اٹھا کر جنگل میں پہنچا دیا جائے اور ہم سب کو یہاں لاکر قتل کر دیا جائے لیکن تم جانتی ہو کہ تم ساتھ ہو تو پھر سب کچھ نارمل ہو جاتا ہے لیکن میں اس کمرے میں اکیلا تھا اور تم نہ جانے کہاں تھی اور ہجر و فراغ کے عالم میں کسی کا دل کھانے کو چاہتا ہے چنانچہ میں نے تھوڑا سا کھانا کھایا تاکہ آہیں بھرنے کی قوت جسم میں باقی رہ جائے اور ابھی میں آہیں بھرنے کی رہرسلی کر رہا تھا کہ یہ لوگ آگئے ناوہ شنگوں ان کے ساتھ تھا اور اس نے انہیں ہدایات دینا شروع کر دی اور میں نے سن لیا اب ظاہر ہے کہ میں یہ کیسے پرداشت کر سکتا تھا کہ پہلوے لنگور میں ہور والا معاہ وراث درست ثابت ہو سکے چنانچہ میں نے آہیں بھرنا بند کر دی اور پھر نتیجہ تمہارے سامنے ہے اب میں اسے ساتھ لے کر اس ناوہ شنگوں کے پاس جا رہا ہوں تاکہ کمس کا مجھے تو پتہ چلے کہ وہ تمہیں پکا کر کھانا چاہتا ہے یا کچھا ہی بغیر ڈکارے عمران کی زبان مسلسل چل رہی تھی اس میں کہیں کوئی فلسٹرپ آ ہی نہ رہا تھا تم سے تو بات کرنا ہی دنیا کی سب سے بڑی ہماکت ہے لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کی زبانیں زیادہ چلتی ہیں لیکن تم تو عورتوں سے بھی زیادہ بولتے ہو اور بولتے بھی نانسنس ہو جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا ارے ارے میں تو اس لی بولتا رہتا ہوں کہ نہ جانے کب تمہیں رحم آ جائے اور پھر میرا بولنا بند اور تمہارا شروع ہو جائے کم از کم بولنے کی حسرت تو نہیں رہے گی عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا رحم کا قیامت لب عمران صاحب میں سمجھی نہیں جولیا کے ساتھ چلتی ہوئی مورتی نے چونک کر پوچھا سمجھ جاؤ گی جب مندر میں اشلوک پڑے جائیں گے اور تم کسی بولنے والے کے گرد ساتھ پھیرے لگاؤ گی تو تمہیں تو کم لیکن اس پھیروں کے مرکز کو زیادہ سمجھ آ جائے گی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور مورتی کھل کھلا کر ہس پڑی اوہ تو آپ کا مطلب شادی سے تھا مورتی نے ہستے ہوئے کہا تھا نہیں ہے ابھی میں بڑا نہیں ہوا کیوں جولیا کم از کم کچھ تو حوصلہ ہی دے دو دلِ ناطمہ کو عمران نے کہا اور اس بار جولیا بھی مسکراتی اس کی چہرے پر شفق رنگ پھوٹ پڑی تھی تمہیں تو بس بکواسی کرنا آتی ہے میں مورتی سے ہی بات کر لیتی ہوں جولیا نے کہا اور پھر وہ مورتی سے مخاطب ہو کر بولی مورتی مجھے بتاؤ کہ ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہوئی ہیں جولیا نے مورتی کا ہاتھ پکرتے ہوئے کہا اور مورتی نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو لفظ بلو دورانہ شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ باقی میمبرز بھی غور سے اس کی بات کو سن رہے تھے ان کے ذہنوں میں تجسس تو موجود تھا ہی لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر کچھ پوچھنا اپنے آپ کو سوائی جھنجلاہت میں مبترا کرنے کے اور کچھ حاصل نہیں کیونکہ امران کی عادت تھی کہ اگر وہ بتانا چاہے تو صحیح وانا چاہے لاک سر پٹک لیا جائے سبای جھنجلاہت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا اس سے وہ خاموش تھے لیکن مورتی سب کچھ بتاتی گئی اس سے وہ ساری بات سمجھ گئے اس کا مطلب ہے کہ امران صاحب کہ یہ ناوہ شنگل روسیائیہ کا فرستانی ایجنٹ ہے سبدہ نے آگے بڑھ کر امران سے مخاطب ہو کر کہا ایجنٹ ہو یا نہ ہو بہرحال وہ اس کھیل کا ایک کردار ضرور ہے امران نے اس بات سنجیدہ لہجے میں کہا اور سبدہ نے اس بات میں سر ہلا دیا پاشو انہیں لیے ہوئے کافی دلے تک ان پہاڑی راستوں میں چلتا رہا لیکن پھر وہ ایک پہاڑی چوٹی پر پہنچا تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی وادی میں پھیلا ہوا انتہائی گھنہ جنگل صاف نظر آ رہا تھا کچھ فاصلے پر پتھروں کا بنا ہوا ایک بڑا سا آہاتہ بھی تھا جس میں مضبوط اور چھرے جسم کے خچر نمہ گھوڑوں کی کافی تعداد تھی اس کے ساتھ ساتھ وہاں مسلح افراد بھی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے تم لوگ یہیں رکو اور اس پاشو کا خیال اتنا صرف تنویر میرے ساتھ آئے گا تم نے ان لوگوں کو پہلے سے کبر کرنا ہے عمران نے کہا اور سبدہ نے پاشو کا بازو پکڑ کر اسے جھٹکے سے پیچھے گھینچ لیا عمران کی بات سنکا تنویر کا چہرہ چمک اٹھا اور وہ تیزی سے آگے بڑھایا تم ذرا فاصلے سے اس اسطبل کی طرف جانا لیکن اس طرح کسی ایک ایسی جگہ پر چھپ جاؤ جہاں سے تم آسانی سے اندر جا سکو میں جب فائے کھولوں گا تو تم بھی فائے کرتے ہوئے اندر آ جانا عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں تنویر سے مخاطب ہو کر کہا اور تنویر نے سائے ہلا دیا اور پھر وہ پیچھے کی طرف پلٹا اور چٹانوں کی اوٹ لیتا ہوا آگے بڑھ گیا جب میں نیچے سے تمہیں بلانے کا مقصود اشارہ کروں تب تم نے آنا ہے عمران نے مڑکے جولیا اور اس کے ساتھیوں سے کہا تم تم کیا کرنا چاہتے ہو پاشو نے یقلق قدر خوبزدہ سے لہجے میں کہا اس کے موہ میں رمال ڈال دو سبدر کہیں چیخ مارکہ انہیں ہوشیار نہ کر دے عمران نے اپنی مقامی زبان میں کہا تاکہ پاشو کو سمجھ نہ آسکے اور وہ رمال موہ میں جانے سے پہلے ہی چیخ نہ پڑے سبدر نے جلدی سے جیب میں اسے رمال نکالا اور اسے ہاتھ میں گولہ بنانے لگا پاشو نے چونکا سبدر کی طرف مڑتے میں کچھ پوچھنا چاہا کہ سبدر کا ہاتھ بجلی کیسی تیزی سے حرکت میں آیا اور کیا کا لفظ بننے کے لیے جیسے ہی پاشو کا موہ کھلا سبدر نے موہ بند ہونے سے پہلے ہی رمال کا گولہ اس کے موہ میں ٹھونس دیا اور وہ اوہ اوہ کرتا رہ گیا عمران بطمئن ہو کر دوسری طرف کو بڑھ گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بڑھ گیا